بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہائیت میں اللہ کا محشش کرنے والا ہو رہی ہے کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیا سے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی کسی کا دیکھتا ہے اور اللہ جیسا کوئی نہیں صدا کو بہت راضی انجازہ طالعہ دیستے لیے براہ در شہربوں سے گزارش ہے تو بہت شریف جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربے قیامت وقت وقت کے قریب آ جائے کا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وقت وقت کے قریب آنے کا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا کہ سال ایسے لگے جیسے مہینہ ہے اور مہینہ ایسے لگے جیسے ہفتہ ہے اور ہفتہ ایسے لگے جیسے دن ہے اور دن ایسے لگے جیسے کیاکتا ہے میرے بھائیو آج یہ قربے قیامت ہے کہ آج وقت میں وہ برکت ہی پیدا ہو چکی ہے کہ کوئی پتہ نہیں چکتے لوگ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو سنتے تھے جیسے اللہ وقت میں بڑی برکت ہے لیکن آج یہ قربے قیامت کی نکانی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قربے قیامت وقت وقت کے قریب آجائے گا اور ہو جائے گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں آخرت کی سمجھ بوجتا فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے صدی اللہ کو بزارنے کی توفیق بتا سامائے اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آدم اب ان کو بھی ٹیمپل سارے وزن کرا ہے جس طرح ہمیں خود کرتا ہوں ان کو بھی کرا ہے اور اس میں جو چیز بچوں کو میں نے کوشش کی سنگانے کی کہ ایک جو کو اگزسٹنس ہے جو فروت مائر صاحب بہت سب ہوتے ہیں کہ ہمارا پروڑم ہے وہ سٹیٹ آف ڈینائل ہے اگر ہمیں یہ احساس ہونا ہم بیمار ہیں یا ہم کسی مشکل میں نکلنے کی تغید ہو کریں گے ہم یعنی سب کچھ ہونے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ جانا اس کے فید کو نہیں محسوس کرتے ہیں کہ پیشنٹ کا علاج کرسکے اسی طرح مجھے ایک دل بیٹا تجھے کہتا ہے اے پی ایس میں پڑھتا ہے پاپا ایک سوال کا جواب کیا انڈیا ہمارا دشمن کیوں ہے اور چائنا دوست کیوں ہے انڈیا دوست کیوں نہیں اور چائنا دشمن کیوں نہیں اب میں نے بہت خوش کی اس کو سمجھانے کی لیکن بچے ہی اس طرح سوال کیلئے کر رہے ہیں کہ اب اگر دوسری کلاس کا یا ساتھ آٹھ سام کے بچے سامی کرتے ہوں گے آپ کی گروہ میں بچے پیس کرتے ہوں گے تو اس کے لیے لازٹ ہمارے سیرسلی سینٹر میں بھی ایک میٹنگ تھی ہماری سیکری باڈی کی جس میں ایکسس کی جا رہی ہے کہ جو مقاصد ہمارے بزرگوں نے تحقیق دارے کے کہ سیرپ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہم اثری جو ایشیوز ہیں اس کو اڈریس کریں اور ریسرچ کو آگے بڑھائیں اس کے حوالے سے ایک ایفرٹ بھی جا رہی ہے کہ تلیمی داروں کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ اکیڈمیک موضوعات پر ریسرچ کرتے ہیں ہم انہیں پریکٹیکل موضوعات دیں اور تاکہ ہماری جو اثری ضرورتیں جو ہمارے عملی مسائل ہیں وہ بچوں کو ترقیم ملے اور اس کے اوپر ریسرچ تو انہوں نے کرنے ہی ہے تو ان پر ریسرچ کریں تو ایک اچھے داست سے وہ پہلو آگے بڑھ رہا ہے اور اس پر موضوعات کی سلیکشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے زماندران کہ ہم موضوع کیا دیں اس کے پر اور اس میں کچھ شیہدل جووار صاحب نے آج سے کچھ اچھا پہلے موضوعات اپنی زمینیوں میں ملائے کچھ اثری جو ہماری آج تبدیلی ہیں اس کے حوالے سے بات آ لی تھی تو اس میں بین اپنا تاثر یہ تھا کہ ہمارا اوورال انفراسٹرکچر چاہے وہ خاندان کا ہے چاہے معاشرے کی اوورال ہمارا ہے یا ہمارے اداروں کا ہے وہ اس لکھو چکا ہوا ہے اسے ریڈریس کرنے کی ضرورت ہے کچھ سنجیدہ لوگوں کو جو بیلیوز ہماری مقامی معاشرتی ہیں تحظیبی ہیں اور جو چیز ہم امان رکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو انہوں نے آسمانی پیغام کے ذریعے میں ہدایہ دیں ان چیزوں کو ریڈریس کرنا چاہیے سنجیدہ لوگوں کو اور اپنے آنے والی مثلوں کے لیے اس کو ایک ڈریکشن دینی چاہیے جس پہ شہد ہم لوگوں نے اس طرح سنجیدگی سے غور شہد نہیں کر رہے اور ہماری جو جنریشن ہے وہ کافی زیادہ سفر ایسا طے کر سکی ہے کہ شہد کو کونیکشن بھی نہ لے سکے جس نسل سے ہم نے وہ ناشنا ہو چکی ہے اقبال سے بھی اور اس لیول پر ڈریکشن نہیں ہے آجنے سے بات آئی تو بات کل ہماری نشستی ایک نبغ شب شروع کیا اس میں بات آئی کہ پریکٹیکلی جو ہر فرد کو کرنے کی ضرورت ہے وہ خودشناسی کا ایک سفر ہے ہر فرد اپنے آپ کو اڈریس کر لے اور خودشناسی سے وہ ایک اپنی تعمیر کا سفر کا آغاز جب تک نہیں کرتا تب تک ایک ڈریکشن نہیں بنے گی اور اس موقع میں ہمارے ہاں جو مجبوئی طور پر ہمارے رویئے ہیں وہ ہر انسان جانتا ہے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں ہوں اور کس ڈریکشن میں چل رہے ہیں اور جب تک ہم اس کو آگئی نہیں بڑھاتے ہیں اس کو اور نہیں کرتے ہیں تب تک سفر تیہر نہیں کر سکیں گے اور ڈپریشن اور میوسی سے نہیں نکل پائیں گے اس کے لئے کمیٹمنٹ چاہیے ہیں اور کمیٹمنٹ جب تک آپ اپنی پریزن پوزیشن کے اوپر ایک سنجیدہ رائے نہیں قیم کرتے ہیں کہ ہم پریکٹیکل ہی یہاں کڑے ہیں اگر میں بیوار ہوں اور ایک میڈیسن لے رہا ہوں تو اگر میں اسے ٹھیک نہیں ہوتا ہوں تو تیہرین مجھے چینج کرنی چاہیے جبکہ ہم اسرار کرتے ہیں کہ یہی ایک میڈیسن ہے اور یہی علاج ہے اس کو سوچنے پر بھی مادہ نہیں ہوتے ہیں اور اپنے روینیوں کے ساتھ ایفیل ایک ایسی بنگلی میں ہے کہ پہلا ہمارا کسی بھی بات سننے کے اوپر ریئٹ کرتے ہیں ہم لوگ اس کو توجہ سے سنجیدگی سے سننے پر مادہ نہیں ہوتے ہیں جو بات کہنے والے ہیں کہ وہ بات بہتر ہو اس کا رویہ بہتر ہو اس کو مجھے گور و فکر کرنا چاہیے اور جب تک ہم لوگ سنجیدہ ہوگے کسی بات کے اوپر سنجیدگی کو تیار نہیں ہوتے ہیں اور اپنی نسلوں کو کس چیز پر مادہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو بھی ایشیو زندگی میں فیس کرتے ہیں اس کو اٹلیس سنجیدگی سے سوچیں یہ اگر ہم لوگ احساس اپنے آنے والی نسلوں کو دے دیں تو احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ گرو کر جائیں گے وہ آگے بڑھ جائیں گے لیکن اگر وہ ایک ریپورٹ کی طرح ایک کسی بیر کی طرح کی زندگی کو اختیار کر لیتے ہیں تو وہ ذرا سے بھی آن دی اور تفاہر کو فیس نہیں کر پڑتے وہ فرسٹیشن اشکار ہو جاتی ہے نسل اس نسل کو اعتماد چاہیے بڑھوں کو بھی اعتماد کرنا چاہیے نسل کے اوپر ان کو ڈیریکشن دینی چاہیے جو نسل خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی وہ یقینی طور پر آنے والے دور آنے والے زندگی کے مسائل کو احساس طریقے سے ہنڈل کر سکے گی برگ کی چند میں نے آپ سے ٹائنگ کی ہیں جملے ابھی پروبوں پاگے بڑھ رہی ہیں ابھی مخترمیہ صاحب سے پیسٹ کرتے ہیں کہ صدر مجل سے ہاتھ کے روز تشکیق لائیں اور مخترم عمر علم صاحب پلیز برادر صاحب آپ کے سامنے تتاہی کلمات پیشکا رہے تھے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں میاں صاحب اڈیشنل آئی گئی ہیں کے پی کے وہ آج کس دارت کریں وہ سٹیٹ پی تشکیق لے آئے اور عمر علم صاحب ہمارے آن کے مرکزی میں اہوان ہے میں عمر علم صاحب سے مزارش کرتا ہوں کہ آن کے پروگرام کے واضح سے جو موضوع ہے پاکستان لو درپیش مسائل اسپا پورغرام کے موضوع میں آپ نے پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم وہ موضوع پر ایک بات ہوتے ہوتے بات تو میں تین مہینے سے ہو رہی تھے ہوتے ہوتے ان کا مجھے ایک چیز فائنل ہوئی اور شام کو ان کا مجھے فون آیا کہ جی آپ اگر آ رہے ہیں تو ہمی دوار کو ایک نشیست رکھیں بنکہ میں بچھلے کوئی تقریباً تین ساڑھے تین سال سے نشیست و برخواست سے میں نے اجتناب کیا ہوا ہے تو پھر بھی آپ سمجھتے ہیں تو رکھ لیتے ہیں ایک موضوع طے ہوگا اور دو تین گھنٹے کے بعد بلکے آگلے جن صبح کوئی کا فون آیا کہ موضوع یہ نہیں یہ رکھا جائے تو اب زیرے بہن سے اچھا جب سے انہوں نے یہ بات نہیں اس وقت سے مجھے ایک نتیفہ یاد آ رہا ہے لتیفہ کچھ یوں ہے کہ ایک صاحب نیو یارک سے جہاز میں سوال ہوئے اور لندن انہوں نے آنا کھا اور فلائٹ لہر ہے کافی لنگی ہے تو ان کے ساتھ ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے یہ جو صاحب تھے یہ تھوڑے سے ان پڑھ سے تھے کام فہم تھے اور دوسرے صاحب بڑے سارے پڑھے لکھے لگ رہے ہیں جو پڑھے لکھے صاحب تھے انہوں نے ان سے پوچھا دی تھی آپ نے کہاں جانا ہے کہتے جی میں نے زہر جہاز میں لندن جانا ہے میں بھی لندن ہی جاؤں کر اس پڑھے لکھے اس نے رکنا نہیں کہتے اچھا سفر بڑا لگا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں آپس انہیں تارف کر لیتے ہیں پھر باتچیت کرتے ہیں تاکہ سفر اچھا کر جائے تارف کر آیا اس نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں کہتے جی میں تو جبڑے کا کاروگار کرتا ہوں کھالے کری تاں ہوں انپر سے بند ہوئی کہ اگرینے والا ہوں اس نے کہا جی میں بھی اگرینے والا ہوں تو کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں میں ڈی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں میں سائنس دان ہوں میں نے ریسرچ کی ہوئی ہے اور آپ کو کافی ہوتا ہے اچھا اس نے کہا کہ اس کا لیول اور میرا لیول بارچیت کیا ہوگی ہم آپ کیسے جگہ رہے ہیں اس نے کہا جی کیا بارچیت کیجا کہتے ہیں اچھا میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ سے سوال پوچھوں گا آپ مجھے جواب دیں گے اور آپ نے اگر جواب دے دیا تو میں آپ کو پانچ سو پہ دوں گا اور اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو آپ کیونکہ کم بڑے لکھے ہو تو آپ مجھے صرف پچاس سو پہ دیں گا پھر آپ مجھ سے سوال پوچھنا اور میں کیونکہ زیادہ بڑا لکھا ہوں میں اگر جواب نہیں دے سکا تو جرمانے کی طور پہ میں آپ کو پچاس سو پہ دوں گا اور اگر میں نے جواب یہ پہ دیا پچاس سو پہ دے دیا تو چمڑے کی کاربار والے نے کہا کہ مانگا تو بڑا اچھا ہے کہ اگر جواب مجھے نہ بھی آیا تو مسئلہ تو کوئی نہیں ہے اس نے کہا کہ آپ کم پڑے لکھے ہو تو پہلی بار ہی آتی اور اس نے کہا نہیں آپ کو چھ سوال آپ کا حق پہ لگا نہیں ہے اس نے سوال پوچھا ایک مشکل سا اس نے کہا یہ سائنس کا سوال پوچھا کہ جی گریوٹی کا ایسے کامل کرتی ہے یہ جو بھی پوچھا تو وہ جو چمڑے کا کاربار کرنے والا تھا اس نے چپ کر کے پچاس سوال کا نکال لے دی اس نے کہا یہ ہے وہ ذہن میں آگے بھی تو بات چمڑی تھی اس نے کہا جی آپ آپ سوال کریں کہتا اچھا مجھے یہ بتاؤ وہ کونکسا جانور ہے جو جب پہاڑ پہ چڑھتا ہے تو تین ٹاگوں کے ساتھ جاتا ہے جب نیچے اترتا ہے تو چار کے ساتھ آتا ہے اب سائنس دان سوچتا اب سوچتا اب سوچتا اب بڑی دیر تک اس نے کہا کہ اچھا آپ نے سوچنا ہے ٹوپی موں پہ لی اور سو گیا کہتا ہے جب سوچ لینا مجھے بتاؤ سائنس دان نے تھوڑی بھی سوچا اس کو پھر لایا پانچ سو روپے نکال لے اس کے حوالے کیے کہتا ہے یہ لو بھئی مجھے نہیں آتا اب صحیح جواب بتاؤ اس نے ٹوپی موں سے اتاری پچاس روپے نکال لے اس کے حوالے کیے پھر ٹوپی موں سے کیے سو گیا تو ہماری دانش دریقہ کم و بیش یہی آنا ہے ہم آپ سے پانچ سو روپے لے لیں گے کہ آپ کو جواب نہیں آتا اور پھر جب پوچھیں گے کہ جواب صحیح کیا ہے ہم آپ کو پچاس روپے واپس کر لیں گے تو حال تو ہم اتنا ہی جانتے ہیں چوائے ساکھیں اور ایسی ہی جگہ سے ہم ہاں جونٹے ہیں موضوع بہت سجیدہ ہے اتنا ہی نازک ہے اور مجھے کسی طور پہ کوئی زوم نہیں ہے کہ میں اس موضوع کے اوپر سہر حاصل دفتیم کر سکتا لیکن پھر بھی کچھ چیزیں آپ سے شیئر کروں گا قرآن مجید سورہ زمر آیت نمبر 18 میں یہ کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں خوش خبری دے دو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور جو دانشمند ہیں یعنی قرآن کے مطابق دانشمند کی کچھ شرائط ہیں اور شرائط ہی ہیں کہ ایک تو بات کو بہت غور سے سنا جائے اور دوسرا ہر بات پہ ممکنا طور پہ کچھ گری پہلو ہوتے ہیں کچھ بلیک ہوتے ہیں کچھ وائٹ ہوتے ہیں تو دانشمندی کا تقاضی یہ ہے کہ جایا اس کے حصفت پہلو دے جائے تو اسی پریلیون کے ساتھ کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی بات سنیں اس کا ایک پوزیٹیف سب پہلو دیکھیں ذرا سا اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو ایک چھوڑی سی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں یہ آپ کے ساتھ کتنے ڈوٹس ہیں مرائن اصد بھی کاغس پینسل آپ دیتے ہیں انہیں آج وہ نہیں دیئے اچھا آپ کیا کیا دیتے ہیں جی گزارہ ہی تو کر رہے ہیں گزارہ ہی تو کر رہے ہیں اچھا اچھا ان نو ڈارڈس کو آپس میں ملانا ہے لیکن لائنیں صرف چار ہونی چاہیے تو کیسے بھی ام بنا دیں اگر ایک ایک دو تین اور چار ایک رہ جائے گا بیٹ میں ام کو دیکھیں نیچے سو پر گئے ایک لائن ہوئی پھر رہے پہ دیکھیں ایک لائنہ کابس کیا جب لیو بھی بنائیں گے سب دو رہ جائیں گے تین باقی کوئی رہتا ہے یہ بار کو درست ہے جب لیو سے بھی رہ جائیں گے لیکن وہ لائنیں پانچ بن جائیں گی اور لائن کی نہ رہے گی آپ پھر جب لیو بنائیں گے تو لائن بنی ہوگا لائن کی دیفنیشن ہوتی ہے سٹریٹ جی چار لائنوں میں ہن نو دارٹس کو اگر بار کوڈ ہوتا تو جو آپ بتاتے جاتے میں یہاں میں درائی کر گا جی دائیگنال جی دائیگنال ایک کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی دو دارٹس چھر دائیگنال کسی ہوگی ٹھیک ہے پھر کسی ہوگی تین ہوگی اور دن ادھر سے کسی کر دائیگنال ٹھیک ہوگی کتنی لائنیں ہوگی چار چار ہوگی لیکن یہ انٹرکنیکٹ نہیں ہوگی نام ڈارٹس چھر انٹرکنیکٹ کرنا ہے سارے ڈارٹس کو سارے ڈارٹس کو تچ ہوگی یعنی تین کین کا تو جوڑے بن جائیں گے لیکن انٹرکنیکٹ نہیں ہوگی سارے ڈارٹس کو سارے ڈارٹس کو انٹرکنیکٹ کیلئی تو پھر سیپکک کا کوئی ایکسپرد ہونا چاہیی کوئی سیپکک ایکسپرد سارے ڈارٹس کو بھی بزنس میں زیادہ جاملے سارے ڈارٹس کو بھی سارے ڈارٹس کو بھی سارا ملے درو so سارے ڈارٹس کو بھی سارے اللہ اسے کے لیے انٹرکنیکٹ ہوں کانو ایک اوپر اس کے بعد جو پہلی کے بارے میں دو اور تین ہے اس سے اگلے کو اس سے اگلے کو اورے ڈاڑ پورے ہو گئے آسر پھر انٹرگرام نہیں ہوا لیچے سے اوپن ہو گیا آخری والا واپس نہیں مل رہا انٹرگرام نہیں ہوا قریب پہنچانے کے نمبر ہوئی سارا تو پھر ویمان ایک سوسی کو بتانا چاہیے ممکن نہیں ہو ممکن نہیں ہوا ممکن 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 نیسی ممکن ممکن نیسی ایک لائن جو ہے وہ دوسروں سے کنیکٹر نہیں ہے وہ اصل میں کمیوٹر کا پرابلم ہے اگر آپ کو ایرو سے شو کیا ہے کہ لائن یوں سیدھی آئی گی پھر یوں جائی گی پھر اس طرح جا کے یہ واپس آئی گی نہیں میں کہ one line باقی تو ساری meeting end to end but one is not at the end باقی سارے بوت end مل رہے ہیں تو جو آخری line ہے یہ دو جو کہا وہ اس کا end جو باس ہے this that one یہ والی ہے کہ وہ dot ایک line میں سارے نکتے تو آگئے نکتے تو سب میں آگئے touch کر رہے یہ اس کی بطے observation زیادہ valid یہ بلتی ہے کہ ہم باقس سے بہت چلے گئے باقس سے بہت چلے گئے ہے نا اچھا یہ اصل میں جو ایکسرسائز تھی اگر آپ تاگس پہ کرتے تو یہ اچھی رہتی اس میں conclusion یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ دانش منگ لوگوں کی نشانی کیا ہوتی ہے بات کو بہت سے سوٹے ہیں اور مصور پہلوں کی طرف جاتے ہیں تو بہت سے سونا جتنا اہم ہے اتنا ہی مشکل ہے reason اس کی یہ ہے کہ ہمارا ذہن ایک قدم آگے چلتا ہے جو بولنے والا بول رہا ہوتا ہے ہم اس سے ایک قدم آگے چلتے ہو یہ بڑا پرامی اسی وجہ سے ہماری most of the miscommunication اور problem کی reason ہوتی ہے کہ ہم یہ جان نہیں پاتے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہنے والا یہی کہہ رہا ہے ہم اس میں سے وہ پہلوں نکالتے ہیں جو کہنے والا نہیں کہہ رہا ہوتا اور یہ بڑا problem میری رہ ہے کہ ہمیں کوئی سی وی کسی موضوع کے بارے میں معلومات ملے نہیں تو ایک بچہ جو سکول جا رہا ہے پہلے دوسرے دن تو وہ تو اس بات سے مبرہ ہو سکتا ہے لیکن جو کوئی انسان یا بچہ یا بڑا اس کو جو بھی آپ معلومات دیں گے تو اس کے پاس پہلے سے اس سے related اس کے قریب قریب اس موضوع پہ بہت ساری معلومات موجود ہیں تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ split second میں اس بات کا موازنہ اپنے ماضی کی معلومات کے ساتھ نہ کرے تو یہ unconscious کیونکہ کے ساتھ لا شعوری طور پہ کرتا ہے تو وہ اگر تو بات اس کے مطابق ہے جو ماضی میں پڑی ہوئی ہے تو تو درست ہے بھرنا تذبذب کا شکارہ اور اگر قرآنی بات کے ساتھ انا اور عقیدر بھی وابستہ ہے تو تذبذب کے ساتھ ساتھ بندے کو غصہ اور اگریشن لیا یہاں اگر میں آپ کو ایک مثال اس کو صرف مثال نہیں سمجھیے گا میرے اوپر کوئی میں اگر آپ کو یہ کہ پاکستان مسلمانوں نے نہیں بنایا تھا انگریزوں نے بنایا تھا تو کیا ذہن میں آپ کے تحرم آیا اس کو ریلیٹ کیجئے جو میں ابھی ابھی بات کی حالانکہ میں نے کو پرمائیز مانتا ہو سکتا میں آگے کچھ اور کہنے لیکن آپ کے ذہن نے سپلٹ سیکنڈ میں کوئی انیلیس کیا اور کوئی نتیجہ نکالا کیونکہ اس بات کے ساتھ عنا بھی وابستہ ہے عقیدت بھی وابستہ ہے تو آپ کو غصہ بھی آیا اور ایک لام بھی لگ گیا ہے ذہن نے فورا سگنم دے دی ہے کہ رہے تو کوئی یہی وہ لمحہ ہوتا ہے دانش مندی کا تقاضہ ہے کہ میں اس کو چپ کر آکھے پہلے بندے بھی بات سنگھو میرے ماں ساپشن بادمے میں موجود ہے بہت خود میں بادمے میں اس کو جواب دے سکتا ہوں بادمے اس کو رجبی کر سکتا ہوں یہی پھینٹ کے خالی کرنے واپس بھی جا سکتا تو میں تھوڑے دی دی لئے اس کو سائد پہ رکھ سنت دو دو یہ وہ کریٹیکل مومنٹ ہوتا ہے کہ جس کو کر جائیں تو غور فکر کامل شروع ہوتا ہے اور یہ وہ سٹیج ہے جس کو قرآن کم از کم بہتر مرتبہ اس سے پہلے بھی جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ غور فکر ہی سمجھ رہے ہیں لیکن وہ غور فکر نہیں وہ کچھ اور ہے وہ کمپیریزن ہے وہ جیجمنٹ ہے وہ انیلیسز ہے وہ سب کچھ ہے وہ غور فکر نہیں ہے غور فکر اس کے بعد شروع ہوتا ہے اور جب ہم غور فکر کرتے ہیں تو ہمیں وضاحت ہوتی ہے کسی جیس کی تو کلیریٹی آتی ہے اور جب کلیریٹی آتی ہے تو ہمیں بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور جب اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو ہی اس کے امیل کرنے کا جوش ہوتا ہے پھر امیل کرتے ہیں پھر کہاں آ محکومیوں محکومیوں تقلید تقلید و زباد تحقیق کہ جیسے ہی بندے نے سنا فوراں جذباتیت جوش جاگا غور و فکر کرنے کی بجائے رد و تلقیق مخالفت شدر حلقہ شوق میں جرد اندیشہ کہاں جرد اندیشہ یہی ہے کہ جو بات آپ کے علم کے مطابق ذرا سی مختلف ہے اس کو سننے کی جرت ہے اس پہ غور کرنے کی حمد ہے اور وہ کہتا ہے یہ محکومی کی بدترین قسم ہے یہاں میں آپ کیا دیکھتے ہیں کچھ پڑھنے بھی کوشش پیجئے پڑھنے میرے سا پتائیے کھنے نوان can solve my problem جی سا پتائیے کھنے ایک چیز میں سے ایک مینکفل پکچر اور ایمیج بنانے کی کوشش کرتا ہے اور دانشمند وہ ہوتا ہے جو تمام حقائق کو پوری طرح سے دیکھنے کے بعد نوپلک اولڈ پلڈ ہر چیز کرنے کے بعد کسی کلپلی جن پر پہنچتا ہے پارشل اینڈل دیکھ کے کبھی کلپلی جن پر پہنچتا ہے یہ تھوڑی سی بات کیتی تاکہ آج کا آنکھ اتنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہیں تو کوئی فروٹ فل ہو سکے یہاں ان بیریئرز کو ریموو کر لیں تاکہ ہاں بات سن لیں میں جو بات کہہ رہا ہوں کوئی یونیٹ نہیں ہو سکتی ضروری نہیں وہی باتیں ہوں گی جو آپ نے سننی جو ہوں گی مسئلہ کیا ہوتا ہے ہاں کس کو مسئلہ کریں گے کیسے ڈیفائن کریں گے مسئلہ کیا ہوتا ہے پاکستان کے مسائل کو میرے خیال میں مسئلہ وہ چیز ہوتی ہے جو دربیش آپ کو آئے تو آپ رک جائیں روڈ پہ بیریئر آیا آپ رکھیں آپ کو بزنس کرتے ہوئے کوئی پرابلم آگئی ہے مسئلہ آگیا ہے تو تھوڑی دیکھوئی پیریٹ کو آپ رکھتے ہیں جو آپ کو روک دے چیز جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کریں جو آپ کا اپنا آپ کا مقصد آپ کا ڈیریکشن کا تجزیہ کرنے اس کو ری ایویلویٹ کرنے میبی چینج کرنے کہ آپ کو مجبور کرنے وہی ہوگا اگر یہ دیفینیشن مسئلہ کی رکھی جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں واقعی کوئی مسائل دربیش ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے جو بھی اہداف ہیں ان کے اوپر رک رہے ہیں ری ایویلویٹ کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں میرے ایک سوال ہے ایک بار کہتا ہے تجھے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اثرات ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے سوال ہے سوال ہے موسیقی